آکا قبل الفتر سوڑ کی جن جنت میں لے کے جائے گی جن جنت میں لے کے جائے گی چاہتے رسول کی آکا کیوں کرنا میری دل میں ہو الفتر سوڑ کی آکا الفتر سوڑ کی چلتا ہوں میں بھی کاف لے والوں رکو ذرا چلتا ہوں میں بھی کاف لے والوں رکو ذرا چلتا ہوں میں بھی کاف لے والوں مل لے دو بس مجھے بھی مل لے دو بس مجھے بھی جان جتے ہیں رسول کی آکا کیوں کرنا میری دل میں ہو مل لے والوں رسول کی آکا الفتر سوڑ کی پوچھے جو دینوں کی مانا کی دے نیک نجھ سے نہیں آکا پوچھے جو دینوں کی مانا کی دے پوچھے جان جاتے ہیں رسول کی پوچھے جان جتے ہیں رسول کی تڑی پاک کے ملکے قدیموں میں مجھ کو گرا دیشو تڑی پاک کے ملکے قدیموں میں مجھ کو گرا دیشو جسے وقت گھول گتے میں سیارت رسول کی آقا کیوں کرنا میرے دل میں ہو علفت رسول کی جن جنت میں لے کے جائے گی جن جنت میں لے کے جائے گی جن جنت میں لے کے جائے گی جازت رسول کی آقا کیوں کرنا میرے دل میں ہوں علفت رسول کی ملک تو چیز اور کہتے ہیں کہ اہل بیعت سے محبت کی بات کریں تو ہمیں ایک ہی نام نظر آتا ہے وہ ڈاکٹر ماسلما جو ہمیں جوائن کرتی ہیں اور ہمارے سیٹ میں روانے کے لگا دیتی ہیں بہت شکریہ ٹھیک ہے؟ بلکل ٹھیک ہے آپ بتاو بلکل ٹھیک تھا دونوں چوبیس ماہ روزہ ہے اور آج ہمارے چوبکے ہم نے رکھا تھا وسیلہ اللہ تعالیٰ نے کس کو وسیلہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے وسیلے کے بارے میں کیا کہا ہے کون کون اس دنیا میں کس کا وسیلہ بن کر آیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی کس وجہ سے بنائی اور اس کا وسیلہ کون بنائی دیکھو میں تو طالب علم کے طور پر روز بیٹھتی ہوں اور اتنے پیارے سارے علماء کرام بیٹھے ہوتے ہیں انہوں بات کرتے ہیں ایک لے مین کے حوالے سے ایک ماں کے حوالے سے ہر روز میں بات کرتی ہوں تو ہم اگر اپنے اردگر جیسے مولانا صاحب نے بھی کہا آپا نے بھی کہا میں اردگر دیکھتے ہیں تو ہم میرے تک کی میری مسال لے لیں میرے پیشنٹ نے میرے تک آنا ہے تو اس نے پہلے میری پی اے سے ملنا ہے اور پھر میرے تک آنا ہے میں نے گھر بیٹھے کوئی مریض خود سے ٹھیک نہیں ہوتا اللہ کا فضل اللہ کی شفاہ ہے اللہ کی دیوی چیز ہے جو اس نے اگر میرے ہاتھ میں رکھی ہے مجھے وسیلہ بنایا آگے دینے کے لیے تو کسی کنیکشن کے بغیر یہاں وہ مولانا صاحب نے کہا تھا کسی سورس کے بغیر تو اس نے کائنات کو کوئی عمل رکھا ہے اگر ویسے بات کریں آپ لوگ زیادہ بہتر بلکہ میرے بھی علم میں اضافہ کیجئے گا کہ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ جیسے آپا نے بولا کہ ایک تجلی نہیں دیکھ سکے کلیم اللہ ہونے کے باوجود تو ہم ہمیں کہہ دیتے خود ہی ہمیں بنایا ہے پیدا کیا ہے ہمیں قرآن دل میں اتار کے بھیج دیتے ہمیں سمجھا دیتے لیکن انہوں نے بیچ میں اتنا پیارا ایک میڈیم رکھا جو کہ ادھر جاتا ہے تو نوری ہو جاتا ہے ادھر آتے ہیں تو خاکی شکل میں آ جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی ہم نے بات بھی کی کہ مزاروں پہ جانا جسنا بتا رہے تھے ہم مزاروں پہ جانا کہ وہ وسیلہ بن سکتے بزرگان دین کی اگر ہم بات کریں علماء کی بات کریں ہم صوفیظم کی بات کریں تو اس پہ کیا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کائنات میں سب وسیلوں کی جان میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانا ہے سبحان اللہ بے سکتا اور آپ کی ذات سے ساری نوری کرنے سب علم و حکمت کے موتی جو ہے انسانی ذہنوں میں انسانی سینوں میں منتقل ہوتے ہیں پہلے تو ہم دیکھیں نا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صحابہ اکرام نے آپ کے اُشاکرے کیسے وسیلے پیش کی اور کس کس نہج میں جا کر وسیلہ پیش کیا کتنی بڑی تکلیف میں آ کر وسیلہ پیش کیا یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا کہ مجھ تک پہنچنے کے لئے میرا فلاں تک پہنچنا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک نبینا شخص آتا ہے اس کی آنکھیں نہیں ہیں نبینا شخص آتا ہے آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں اللہ مجھے بینائی عطا فرما دے تو قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اگر تم کہو تو میں تمہارے لئے سبر کی دعا کروں اور جنت کی دعا کروں عرض کی عرض وسلم جنت تو مل جائے گی آپ کی قدموں کی خیرات لیکن میں چاہتا ہوں آپ کے وطحہ کا مقرح دیکھنے کے لئے اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما ہے سبحان اللہ علیہ وسلم تو قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعلیم ارشاد فرمای کہ وضو کرو اچھی انداز میں دو رکعت نفل ادا کرو اور اس کے بعد پھر اللہ کے بارگاہ میں یوں دعا کرو کہ اللہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے وسیلہ سے مجھے آنکھیں عطا فرما ایسے دعا کرو وہ شخص چلا جاتا ہے اسی انداز میں اسی ترتیب میں بات کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے اور راویان کرام فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا کہ نفل ادا کرنے سے دعا کرنے سے پہلے اس کے آنکھوں کی بینائی نہیں تھی نابینا تھا جب اس نے وسیرہ ذات مصطفیٰ کو پیش کیا تو اللہ نے اس کے آنکھوں کے نور کو نور و نالا نور بنا دیا سبحانہ اللہ بات چیز دیکھ رہا تھا کیا بات اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ مزرگان الدین کے معاملے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے سو قتل کیے تھے اب وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ میں نے سو قتل کیے کیا بھی بخشش ہو سکتی ہے یہ حدیث مبارکہ ہے یہ کسی آنکسی کی حکایت یا روایت نہیں ہے ہم نے اس تعلیم کو اپنانا ہے جو تعلیم ہمیں در مصطفی سے ملی ہے در محبوب سے جو کچھ ملا ہے تو وہ شخص جو ہے تلاش کر رہا ہے ایسا وسیلہ جس کی بنیاد پر اللہ راضی ہو جائے تو اس کو بتایا گیا کہ فنا بستی ہے جس میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں نیک لوگ رہتے ہیں وہاں چلے جاؤ ان کے پاس جاؤ گے وہ تمہارے لئے اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا وہ چل پڑا چند قدم تھوڑا سفر اس نے تیہ کیا اس کو اجل نے آکر کنٹرول کر لیا موت آگئی وہیں پر زمین کے اوپر وہ خوت ہو گیا اب رحمت کے فرشتے بھی آگئے عذاب کے فرشتے بھی آگئے عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے سو بندوں کو قتل کیا یہاں تو ایک بندہ قتل ہو تو من قتل ہو فکر نمہ قتل رحمت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں یہ اچھائی کی طرف جا رہا تھا اچھے لوگوں کی طرف جا رہا تھا تو ہم اس کو جنت کے اندر لے کے جائیں گے آپس میں ان کا تقرار ہوتا ہے اللہ جبریل کو بھیج دیتا ہے جبریل جلدی جاؤ اور جا کر ان کا جھگڑا ختم کرو جدر سے آ رہا تھا ادھر کی زمین بھی محپ لو جدر جا رہا تھا ادھر کی زمین بھی محپ لو اگر پیچھے سفر زیادہ تہہ کر چکے آگے تھوڑا رہ چکا ہے تو جبریل اس کو جنت میں داخل کرتا اور اللہ نے زمین کو حکم دے دیا جو نیک لوگوں کی طرف تھی اسے حکم دے دیا کہ تم اکٹھی ہو جاؤ پیچھے زمین کو کہا تم اکٹھی ہو جاؤ اللہ کی وسیلہ اتنا پسند ہے جبریل نے آ کر زمین کو محپ جس طرف وہ جا رہا تھا سفر کم رہ گیا تھا جبریل نے کہا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس بندے کو جنت میں داخل کرنا ہے چونکہ یہ میرے نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا اب ان نیکوں کی طرف ارادہ کیا اللہ اتنا کریم ہو جاتا ہے جب بندہ نیکوں کے پاس پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا کرم تو بالائے کرم ہو جاتا ہے اور اللہ نے ایک اور تو خود قرآن میں فرمائے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُواْ أَنفَسَهُمْ جَاؤُواْكَ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَسْتَغْفِرَ الرَّسُولَ وَجَدُ اللَّهُ عَوَابَ الرَّحِيمَ تو میں اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو اور تمہیں اس بات کا ادراک ہو جائے کہ تم غلط تھے شرمندگی محسوس ہو تو پھر دائیں بائیں جانے کے ضرورت نہیں ہے تو میرے محبوب کی دروازیں پر چلے جاؤ جاؤو کا تو میرے محبوب کے قدموں میں چلے جاؤ جب میرے محبوب کی چوکھٹ پر جاؤگے تو میں رب ہوں وَسْتَغْفَرُ اللَّهُ تمہارے گناہ بخش دونا کس بنیاد پر وَسْتَغْفَرَ الرَّسُولَ کہ میرا محبوب تمہاری سفارش کر رہا ہوگا کس کو وسیلہ کہتے ہیں آپ کی مشکلات میں اللہ اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا کے دنیا میں بھیجتے آپ کے لئے چھوٹی سی بریک پر جانا ہے آپ دیکھیں نویرمزان ماشاء اللہ ماشاء اللہ پر رمزان پر رمزان پر رمزان پر رمزان یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد ایسی آپ نے پائی کے پسر کی شبِ اسرا خدا نے وہ پسر جانا ہے یا محمد یا محمد یا محمد ایک پل پل میں مصطفی اپنے دیدے بلوالی آیا ایک پل میں مصطفی کو اپنے دیدے بلوالی آیا یا محمد یا محمد گنتے گنتے تھک گئی تار اور سینا زکنی دیا گنتے گنتے تھک گئی تار اور سینا زکنی دیا ارے مصطفی مرتضی مصطفی کے زمین پر اتنے شہدائی مصطفی کے بسم یا حمد ہمیں جلدی دھوپ میں جب چھڑ بھی نہ تیر سو میں جلدی دھوپ میں جب چھڑ بھی نہ تیر سو بھئی رحمتوں رحمتوں کی ہر طرف سے ایسی سٹا تار اچھائی کے پس یا 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 ماشاءاللہ بہترین میرے پاس ایک 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 بہترین بہترین ایک ایک ویلنس ایک 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 الان اگ ایک اگ وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ وسیلے کا مطلب ذریعہ ہے اور یہ ذریعہ اللہ پاک نے اس دنیا میں لازم قرار دیا ہے آپ کو جو بھی کام کرنا ہے وہ بغیر کسی ذریعہ کی ہوتا نہیں ہے دنیا میں کوئی آتا ہے وہ ماں باپ کے ذریعہ آتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر ماں باپ کے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا بی بی ہوا کو خلق فرمایا بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے دیکھئے اگر یہ کہتا ہے کہ وسیلہ شرک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کو وسیلہ سمجھتا ہے اگر خدا کو کوئی وسیلہ سمجھے تو شرک ہوگا جبکہ خدا تو مسبب الاسباب ہے سب ذریعہ اس کی طرف جاتے ہیں وہ خود کیسے وسیلہ ہوگئے جب وہ خود وسیلہ نہیں ہے تو وسیلے دوسرے بنیں گے جو خود خدا نہیں ہوں گے ظاہر ہے پھر وہ حضور ہوں گے اور اولیاء ہوں گے نیک عامال ہوں گے عبادات ہوں گی اور آپ کچھ بھی لے لیجئے دنیا میں کوئی بھی کام بغیر وسیلے کے نہیں ہوتا ہاں اگر بات یہ آ جائے کہ دیکھیں ہماری بہن بھی پوچھ رہی تھی کہ بھی مزارات پہ چلے جاتے ہیں اولیاء سے جو ہے وہ وسیلہ ان کا جو ہے دیتے ہیں تو کیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں دیکھیں کوئی بھی کام اگر وسیلہ بن سکتا ہے آپ نیک کام کریں وہ وسیلہ بنتا ہے صدقہ کریں وہ وسیلہ بنتا ہے نماز پڑھیں وہ وسیلہ بنتی ہے ٹھیک ہے اور بلکہ آپ کو میں تھوڑا لامہ صاحب کے بعد میں واقعہ بخاری کا بتاؤں گا یہ تین لوگ جب فسے تو کس طرح سے اللہ نے ان کی مدد کی تو ان کے نیک عامال ہی وسیلہ بنے تھے وہ بخاری کی حدیث ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وسیلہ خود خدا نہیں ہوتا خدا کو وسیلہ خدا وسیلہ نہیں ہے خدا تو خدا ہے اس تک پہنچنے کے لیے آپ نماز پڑھیں گے تو اگر آپ نماز نہ بھی پڑھیں تو مجھے بتائیے جو بے نمازی ہے اگر وہ اللہ کو پکارے تو کیا اللہ نہیں سنتا سنتا ہے لیکن اگر نماز پڑھ کے سن پڑھے اگر وہ یاد کرے گا تو وہ زیادہ سنے گا ایسے ہی اگر کوئی سوری اگر اسی طرح اگر کوئی شخص کسی نیک بندے کے پاس بیٹھ کے بات کرتا ہے تو اس کی زیادہ سنی جاتی ہے جیسے سیدہ مریم صلی اللہ علیہ کے پاس حضرت زکریہ جب آئی قرآن کی سورہ آل عمران سے میں کوٹ کر رہا ہوں تو انہوں نے بے موسمی پھل دیکھے تو انہوں نے سوال کی حضرت زکریہ نہیں ہے بی بی مریم صلی اللہ علیہ سے کہ یا مریمو اننا لکی حاضا بھئی موسم تو ہے نہیں بے موسمی پھل تمہارے پاس کہاں سے آگئے یہ کہاں سے آئے اننا لکی حاضا قالت وہ بولیں ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاؤ بھی غیری حساب یہ اللہ نے بھیجے ہیں جب وہ دینا چاہے تو پھر وہ موسم نہیں دیکھتا بے حساب دیتا ہے اور پھر اسی جگہ پر کھڑے ہوئے قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریہ ربا اسی جگہ پر جب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں پر اللہ کی رحمت ہے کیونکہ اللہ کی ولیہ موجود ہیں ہنالک دعا زکریہ ربا وہیں پر کھڑے کھڑے آپ نے دعا کی ربی حبلی ملدن کا ذریعتن طیبہ اے میرے رب میں بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جس طرح ان کو بے موسمی پھل دیئے ہیں مجھے بھی اولاد دے دے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے وہیں کھڑے کھڑے انہیں بشارت دی کہ جا تمہیں بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے گا اور اس کا نام یحیع ہوگا اس سے پہلے کسی کا یہ نام بھی نہیں ہوگا سبحان اللہ آسیہ آپ پہ آمگی آسیہ آپ آپ کچھ حیران کرنا چاہتی جیسے کہ آپ نے ابھی سوال کی ہے کہ قرآن کے ریفرنسے کہ انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں توصل کیا ہو تو آپ کے سامنے ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے تابوت سکینہ سے جو بنی اسرائیل توصل کرتے تھے یہ تابوت تابوت سکینہ جناب آدم علیہ السلام کے پاس آیا اس کے بعد جناب یاکوب کے پاس اس کے بعد جناب موسیٰ کے پاس جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو اس تابوت سکینہ میں تھا کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا آپ کی نالین تھی اور جناب حرون علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے اب یہ دیکھیں یہ قرآن سے ثابت باتیں ہیں سوچنے والی بات ہے کہ نبی امتی ہیں سردار امبیاء تو ہمارے نبی ہیں جب امتی نبی کے جو تبرکات ہیں ان کی نالین سے لوگ توصل کر رہے ہیں بنی اسرائیل تابوت سکینہ جب ان کو کوئی حاجت ہوتی تھی وہ سامنے رکھ کے تو اس سے اللہ کو توصل کرتے تھے کہ تجھے تابوت سکینہ کا واسطہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کی نالین کا اگر توصل ہو سکتا ہے تو یہ تو سلطان امبیاء کا خون ہے سلطان امبیاء کا خون ہے اور صرف خون نہیں ہے وہ کریم حسین علیہ السلام جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین و منی وانا من حسین تو اسی لیے آپ مظہرات کی باہر اور پھر آپ دیکھیں جناب یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف کے کرتے سے توصل کیا بتایا کہ جن چیز کی نسبت ان ہستیوں سے ہو جائے تو اللہ ان کو بھی متبرک کر دیتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ پورے قرآن پاک میں اللہ نے کسی نبی کے عمل کو اپنے عمل سے مربوط نہیں کیا آپ کیا وسیلہ سے پیار کیا جا سکتا ہے جیسے ہم چونتے ہیں جالی کو جا کے چونتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے اس کے بارے میں تھوڑا سمجھ پتا ہے دیکھیں شرک جو ہے نا یہ تو ہماری اپنے ذین کی سوچ ہے کہ ہم وسیلوں کو بھی شرک بنا لیتے ہیں میں اسی طرف ہی آ رہی ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مانگے کہ جیسے اہلِ تشیہ ہیں وہ مدد مانگ لیتے ہیں یا اہلی مدد کہہ لیتے ہیں یا رسول اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں ان کو حاجت روا مانگتے ہیں پورے قرآن میں اللہ پاک نے کسی نبی کے عمل کو اپنے عمل سے مربوط نہیں کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے کو خلق کیا تو کریم نے فرمایا کہ عیسیٰ تُو نے خلق کیا جناب دعود علیہ السلام لوہے کو موم کرتے تھے تو اس کریم نے ید اللہ نہیں کہا ہاتھوں والا کہا واحد سورہ فتح آپ جا کے پڑھ لیں کہ ادھر بیعتِ رزوان ہوئی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو فوراں آیت نازل ہوگی ان اللہ یبائی اناکا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بیعت جو ہے یہ صرف تیری نہیں یہ بیعت ایسے ہی ہے کہ یہ میرا حبیب تیری بیعت نہیں یہ ایسے ہی ہے کہ یہ اللہ کی بیعت ہے اور ان ہاتھوں پر جس سب سے اوپر ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے یعنی پاک نبی کی بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت کا ورنہ ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ اللہ یہ بیعت تو پاک نبی کی ہے تو نے کیوں فرمایا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ میری بیعت ہے اور پھر پاک نبی نے جب تیر مارا تو آیت نازل ہو گئی کہ یہ تیر تو نے ہی نہیں مارا یہ اللہ نے مارا ہے اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے کہ ان کا ہر عمل میرے سے مربوط ہے ان سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے ان سے دشمنی اصل میں مجھ سے دشمنی ہے آل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک آل کو آپ کے ہر عمل کو اللہ نے اپنے عمل سے مربوط کیا ہے کیونکہ کسی بھی آئیمہ نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کو نہیں منوایا جب بھی ان کریم ہستیوں نے منوایا ہے تو اللہ کو منوایا ہے اسی لئے دیکھیں آپ بات کریں کہ ذریعوں کو چومنا یا نعوذ باللہ وہ شرک اللہ کے ساتھ شریک ٹھیرا کے نہیں چومتے اسی لئے ہی ہم چومتے ہیں اور روایت ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک زیارت کا حج ستر ہزار حج کے برابر سباب ہے اس لئے اللہ نے ان کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں کیونکہ اللہ کا نام آج بھی اگر قائم ہے تو امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے قائم ہے آپ سب جانتے ہیں پورا عالم اسلام جانتے ہیں کہ اسلام کتنا خطرے میں تھا توحید بھی رسالت امامت پورا دین خطرے میں تھا اور امام حسین علیہ السلام نے بچایا اور اللہ اور امام پاک کے درمیان میں ایک اہد ہوا تھا کہ پاک امام نے فرمایا تھا کہ یا اللہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں تیری توحید کے لئے میں قربان کر دوں گا تو اللہ نے فرمایا کہ حسین جتنا بھی سخی ہو جائے وہ پھر بھی میرا عبد ہے میں اس کا پروردگار ہوں جب اس نے میری توحید کے لئے کچھ نہیں بچایا تو اس لئے حسین تیرے صدقے میں جو بھی مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا تو یہ سارے وسیلے ہیں جو اللہ نے عطا فرمایا ہے وسیلے پر باتشیت کا ہمارا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نورے رمزان موسیقی تیر سے نور چلا اور خدم تک پہنچا سلسلہ میرے دھناہوں کا قدم تک پہنچا یا نبی یا نبی آپ کے میرا جو جو اللہ میرے نینے راک میں تیرے دھنا تک پہنچا ہے تلبی سائم عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے ہراسان جو خوف محشر سے ہے ہراسان جو خوف محشر سے ہے نگاہِ قرمجا محمد نگاہِ قرمجا محمد غم تروں نے ہے تجھ کو نگاہِ قرمجا محمد غم تروں نے ہے تجھ کو نگاہِ قرمجا محمد غم تروں نے ہے تجھ کو نگاہِ قرمجا محمد غمزہ دولے ہے تجھ کو بھکارا کھوٹا ہے قرمیا محمد خونگا ہے قرمیا محمد غمزہ دولے ہے تجھ کو بھکارا خونگا ہے قرمیا محمد غمزہ دولے ہے تجھ کو بھکارا اور کچھ بھی نہیں پاس زیرے کچھ بھی نہیں پاس زیرے تیرے نام کا ہے سہارا اور کچھ بھی نہیں پاس زیرے اور کچھ بھی نہیں پاس زیرے ہاں کتائی ہی میری چاکھا خیبان شاہی ہی بنا دیا ہاں دینے داندار مجھے اور کچھ بھی نہیں پاس زیرے ایک تیرے نام کا ہے ایک تیرے نام کا ہے سہارا اور کچھ بھی نہیں پاس زیرے ہاں کچھ بھی نہیں پاس زیرے اپنے سب کی بگڑی بنائی اپنے سب کی بگڑی بنائی دستگیری میری تنہائی کی بھونے ہی تو کی میں تو مل جاتا اپنے سب کی بگڑی بنائی اپنے سب کی بگڑی بنائی اے تمہاری خدا کی خدا آئی اپنے سب کی بگڑی بنائی اے تمہاری خدا کی خدا آئی کربلا کے شہیدوں کا صدقہ کربلا کے شہیدوں کا صدقہ کربلا کے شہیدوں کا صدقہ میری جالب بھی ہو اے تمہاری خدا کی خدا کربلا کے شہیدوں کا صدقہ کربلا کے شہیدوں کا صدقہ کربلا کے شہیدوں کا کربلا کے شہیدوں کا کربلا کے شہیدوں کا صدقہ کربلا کے شہیدوں کا صدقہ کربلا کے شہیدیں کربلا کے شہیدوں کا سب کی خدا موسیقی 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 سب علی سمیر سرکار دو عالم کے غلام ہیں لیکن علی کی شان آقا نے بلند کی ہے ماتنی علی سمیر سولادل یللل ترال ولی ایلی مولا یلی 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 مولا یلی 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 مولا یلی 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 ی مولا علی؛ آپ نے شان میان کی ہے ہمارے ساتھ علی رضا صنطو صاحب صنطو گھران سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ ان کے دو صاحب زادے کمہ رضا صنطو اور سمہ رضا صنطو اور بہت بڑا گھرانہ ہے اور قوالی کا تو میں بات کنا چاہوں گی علی رضا صنطو صاحب سے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے بہت خوبصورت سما باندھا آپ نے اس نام کا سطح ہے جن کا نام لیتے ہیں اللہ اس کا سب کا نام لیتے ہیں یہ سب انہیں کا سما ہے انہیں کے نام کی اطاقت ہے کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اس کو بہت خوبصورت ہے خیال بات ہے بہت خوبصورت ہے یہ کوئی بھی اس کو پردکشن نہیں کر سکتا کہ میں یہ کرتا ہوں گا دیکھنے اس نام کا یہ کرنے نام جتنا بڑا ہے نام جتنا بڑا ہے نام اور سما تو بندنا ہی ہے صرف ایک نام سے اندر ساتھ ہی ساتھ آپ کو ویلکم کرنے ایک دفعہ آپ لوگ کو شام حدید کیا تھے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان یہ پلس و پبلک نیوز کی مشتر کا رمضان ٹرانسمیشن بہت خاص میں موجود ہوتے ہیں اور آج تمہارے پاس بہت ہی سپیشل ہم نے پاکستان کا ایک نامور گھرانا یہاں پر موجود ہے اور آپ نے سنا اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اتنے ہی سہرنگیز ہوئے ہوں کہ جتنے ہم لوگ یہاں بیٹھے بکاوز ماحول تو یہاں کا ایک بہت ہی ایٹمسفیر جو ہے بڑا رانگٹے کھڑے کردینے والا بان جاتا ہے ہمارے لیدر بھی دو بہت ہی پیارے خاص میں مان موجود ہیں اور میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اور ہم ابھی وسیلہ کا ذکر کر رہے تھے چونکہ آج کا مارا ٹاپک جو تھا وہ بھی وسیلے سے رلیٹیڈی تھا کہ اسلام میں جائز ہے نہیں ہے اور کیا اسی کبائسی سے علماء اکرام سے بھی ہم نے اسی سلسلے میں بات چیز کی آپ سے پوچھ تو مطلب کہ اگر اگر اگزامپل وسیلے کی بات کی جاتی ہے تو آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں اگر اگزامپل ہے کہ اسے کو باڈی پینز ہے کوئی اور پرابلم ہے دپریشن انزائیٹی ہے تو وہ آپ ہی کا وسیلہ استعمال کر کے اگر وہ ان کو رلیف مل رہا ہے تو کیا وہ بھی اٹسال وسیلہ نہ ہوا پر ایسا ہی ہے اللہ نے کوئی بھی کام وسیلے کے بغیر تو کیا ہی نہیں وہ ہم تک اپنا پیغام بھی ایک پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم تک پہنچاتا ہے آپ نے بات کی انزائیٹی اور دپریشن کا بریک میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ انزائیٹی دپریشن کا میری فیل میں کس طرح سے لیا جاتا ہے ایکچولی سائکائٹرک دپارٹمنٹ کی جتنے بھی پرابلمز ہیں چاہے وہ انزائیٹی ہے دپریشن ہے او سی دی ہے کچھ بھی ہے میری فیل میں وہ علام سسٹم ہے it's just an alarm to cure an organ so اگر انزائیٹی ہوگی تو مجھے سٹمک کو treat کرنا ہے مجھے spleen کو دیکھنا ہے اگر کسی قسم کی کوئی blood deficiency ہے تو اس کو دیکھنا ہے سٹمک میں کوئی issue ہے تو اس کو دیکھنا ہے اور اگر دپریشن کی بات ہوگی تو میری فیل کہتی ہے lungs and large intestine is deficient in area تو lungs and large intestine کو treat کیا جائے گا اس سے مقصد کیا ہے detoxification اچھی نہیں ہوگی تو پرانے خیال تنگ کر سکتے ہیں lungs کا کام بھی detox کرنا ہے آپ کی گندے ہوا کو باہر نکالنا اور اچھی ہوا کو اندر لینا ہے اسی طرح آپ کی آنٹوں کا کام بھی گندگی کو باہر نکالنا ہے تو میرے پاس جب بھی کوئی دپریشن کے ساتھ آئے گا تو ہم اس کو دو طرح سے دیل کریں گے ایک with hijama definitely anxiety, depression, psychiatric issues جتے بھی آپ کے emotional issues ہیں ان کا علاج hijama میں بہترین ہے دوسرا acupuncture herbal treatments ہیں اور تیسری چیز ہے شروع دھارا شروع دھارا ایک treatment ہے جس کی پائنیئر روم ہے پاکستان میں Ayurveda treatment Ayurvedic treatments کی اور الحمدللہ مجھے کرتے ہوئے اب ویسے تو اس فیل میں ستائیس سال ہو گئے لیکن Ayurveda کو انٹروڈیوز کرائے ہوئے پانچ سال ہوئے پاکستان میں تو وہ شروع دھارا treatment دی جاتی ہے اور انہی سب چیزوں سے علاج کیا جاتا ہے میرے میں اسی بڑا انٹرسٹنگ چیزیں اسی کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے کہا نا کہ mental health کے جو issues ہیں ان کو میں physical health کے organs کو treat کریں گے اس کے اوپر بھی واپس آئیں گے لیکن اب یہ میں لینے ایک چھوٹی سکے commercial break ہمارے ساتھ رہیے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نورے رمضان